اسلام علیکم میں ہوں شازے بغانزادہ گزشتہ دو دنوں سے قومی اسیمبلی کا اجلاس شور شرابے اور ہنگامہ رائی کی نظر ہو رہا ہے گزشتہ روز اور آج اسیمبلی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور ان دو دنوں میں اسیمبلی کی کاروائی میں رکاوٹ اپوزیشن نہیں بلکہ خود حکومتی عراقین بنے ہوئے ہیں پہلے وزیر خزانہ شاکت ترین کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کیا پھر گزشتہ روز اسیمبلی میں قائد حضرت اختلاف شہباز شریف کو بجٹ تقریر نہیں کرنے دی گئی اجلاس پہلے بیس منٹ کے لیے منتبی ہوا اور پھر پورے دن کی کاروائی آج تک کے لیے منتبی کر دی گئی لیکن آج اسیمبلی میں کل سے بھی زیادہ ہنگامہ آرائی دیکھی گئی جس میں حکومتی عراقین کی اکثریت ملویس تھی شہباز شریف کی تقریر کے لیے جب وہ ڈائس پر پہنچے تو پہلے ہی حکومتی عراقین کا اسیمبلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا تھا اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران حکومتی عراقین سیٹیاں بجاتے رہے نارے لگاتے رہے ڈیسک بجاتے رہے شہباز شریف کی تقریر کے دوران نون لیگ کے رہنماوں نے ان کے گرد گھرہ بنا دیا شہباز شریف نے سپیکر اسیمبلی سے گلا کیا کہ اسیمبلی کے اجلاس اس طرح نہیں ہوا کرتے لیکن سپیکر اسیمبلی اجلاس اٹھ سکون انداز میں جاری رکھنے اور بد نظمی روکنے میں ناکام اور بے بس نظر آئے ڈیکورم کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت اور آپوزیشن کے عراقین ایک دوسرے پر بجٹ کی کوپیاں اور اجلاس کا ایجنڈا اچھالتے رہے گتہم گتہ ہوئے اور اسیمبلی میں گالم گلوچ اور ہاتھا پائی بھی کی گئی حالات کو قابو کرنے کے لیے اسیمبلی کی سیکیورٹی اجلاس کے دوران ہی اندر آ گئی اور مشتہل عراقین کو روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس دوران بھی ہنگامہ رائی جاری رہی آج بھی بد نظمی کی وجہ سے شہباز شریف کی تقریر کے دوران اجلاس ملتبی کرنا پڑا پھر جب اجلاس دوبارہ بلایا گیا تو شہباز شریف کی وجہ تقریر ایک بار پھر شور سیٹیوں لڑائیوں اور گالم گلوچ کی نظر ہوئی اس پوری صورتحال پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا اپنے ٹوئیٹ میں کہنا تھا کہ آج پارلی میٹ میں حکومتی عراقین کی جانب سے جو ہلڑ وازی کی گئی جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ نہ صرف تحریک انصاف جیسے گروہ کا وطیرہ ہے بلکہ ذہنی طور پر ان کے شکست کا اطراف ہے مریم نواز کا اربی کی ایک کہاوت لکھتے ہوئے کہنا تھا کہ انسان جب مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتا ہے صرف یہ ہی نہیں خود تحریک انصاف کے خبر پختون خواستر اکنے اسمبلی نور عالم خان نے آج اسمبلی میں ہونے والی کاروائی پر تنقید کی ایوہ نے نور عالم خان کا اپنی ٹوئیٹ میں کہنا تھا کہ تین سال میں پارلیمنٹ مچھلی بندی بن گئی ہے ایوان میں کسی کو بھی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو صرف حکومت اور اپوزیشن کی شخصیات کے تحفظ میں دلچسپی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ میں کیسے چیزیں چل رہی ہیں کسی کو آٹا چینی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی پرواہ نہیں ہے کسی کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی پرواہ نہیں ہے یہ گالم گلوچ پسند کرتے ہیں اللہ ہم پر اور عوام پر رحم فرمائے آج قومی اسمبلی کی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاز میں اس بے اختلاف اور حکومتی عراقین کی جانب سے غیر پارلیمانی روئیہ اور نازیبہ زبان کا جو اظہار کیا گیا وہ قابل مذہمت اور مایوس کن ہے آج کے واقعے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے گی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے عراقین کو کل ایوان میں داخلی کی اجازت نہیں دی جائے گی آج اسمبلی اجازت کے دوران جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پوری صورتحال پر ہم بات کرتے ہوں اور آئندہ کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چود لی اور اپوزیشن رہنو ماہ حیثن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ پہلے فوجشنی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں ہمیں نظر آیا اپوزیشن نے جو بجٹ تقریر کے دوران شوکر ترین صاحب کے ساتھ کیا ان کی تقریر میں مسلسل چھوڑ شرابہ کیا مگر عام طور پر ماضی میں ہوا ہے کہ بجٹ سپیچ میں اپوزیشن یہ کرتی ہے پھر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ آگے بڑھے بجٹ پروسس آگے جائے مگر آپ کی طرف سے بھی بھرپور قسم کا مظاہرہ کیا گیا ہے نقل تقریر کرنے دی گئی کیا حکومت نہیں چاہتی بات آگے بڑھے دیکھیں جی بات کے شاہزیب کی یہ صرف شوکر ترین صاحب کی معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے میں نے سپیچ کی ساری اپوزیشن جو ہے پھر ہنگامار آئی ہوئی اور چلے گئے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ریڈر آف ڈی اپوزیشن اور اپوزیشن کے لوگوں کی تقریریں ہوں اور جب وہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم حکومت کی ورین جو ہے وہ پارلیمان کے اندر آئی ہی نہ اور انہوں نے ہمیشہ سے وزیراعظم صاحب کو کبھی یہاں پہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا لیڈرشپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ایک پارلیمان کو ایک اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے اپوزیشن کے کنڈکٹریں اب ہمارا بڑا 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 سمپل ہے ہم نے یہ بات کہی تھی سپیکر صاحب کے ساتھ جو بزنس ایڈوائزلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کہ انہاب ہم سو فیصد تیار ہیں یہ کرنے کو کہ ہمارا جو جو ماحول ہے وہ اچھا رہے لیکن اس کے لئے اپوزیشن کو وزیراعظم صاحب کے باشمول جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی بات سننی ہوگی اور اسی طرح سے ہم جو لیڈر آف اپوزیشن اور باقی لوگ ہیں ان کی بات سنیں گے انفورچنیٹلی ایک بات پھر پی ایم ایل ایم نے وہی کیا اوروں نے شوکر ترین صاحب ان کو تقریر نہیں کرنے دی ہے اور اس کے بعد بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ ہم اپنی تقریر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے تو اس طرح تو نہیں چل سکتا کیسے چلے گا کیونکہ بجٹ سپیچ کے دوران تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کرتی تھی پھر آپ اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ یہ کرتے تھے مگر پھر بھی معاملہ آگے بڑھتا تھا حکومت آگے بڑھاتی تھی اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ جب شوکر ترین کی تقریر کے دوران اپوزیشن شوڑ شرابہ کر رہی تھی تو اپوزیشن کی خواتین رہنوہ جو پلیکارٹ لے کر کھڑی تھی اس میں حکومتی جو خواتین رہنوہ اس سے چھینٹی نظر آ رہی ہیں آج اپوزیشن کا الزام ہے کہ جی گالم گلوچ کی گئی ہے علی ایوان صاحب نے گالیاں دی ہیں علی ایوان نے گالیاں جواب میں دی ہیں اگر علی ایوان کو اور پھر میں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے علی گوھر کی اگر وہ گالیاں لیں گے تو آگے سے پھول تو کوئی نہیں نہ پھینکے گا سو یہ بڑی نامناسک بات ہے کہ آپ ایک نام لیں اور باقیوں کو کہیں کہ نہیں ہے سو انہوں نے ان کے جواب میں جو ہے وہ ان کو لیکن میں اس سے آپ سے اس کر رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس تو نمبر ہیں اور ہم بجٹ تو جو چلے گا وہ آگے چلے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ایک محول اچھا رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر پوزیشن اچھا نہیں رکھنا چاہتی تو ہم زبردستی تو نہیں کرسکے مگر جو عام طور پر ہوتا ہے کہ ظاہرے دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہاؤس صحیح طریقے سے چلے مگر حکومت کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات صحیح طریقے سے چلیں اور پارلیمنٹ میں صحیح طریقے سے بحث ہو تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا سب نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو دیکھیں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایوان چلانا اگر یہ اپوزیشن ایوان نہیں چلانا چاہتی شوش راو کرنا چاہتی ہے ان کی مرضی ہے اور اس کا نقصان ہونے ہے حکومت کو دیکھیں ہمیں تو ہزار پلیٹ فارم ہم روز آویلیبل ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے ہم بات کرتے بھی ہیں اپوزیشن جو ہے اس کے پاس پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے اس کو اور ہماری کوئی اس میں ناجائز بات نہیں ہے یا تو ہم کہنا کوئی ناجائز ہماری ڈیمانڈ ہو مگر کیا کوئی ڈیڈ لاغ سمجھا جائے یا یہاں سے راستہ نکال سکتے ہیں آپ بیٹھ کے ان کے کچھ رینوما آپ کی کچھ رینوما کے آگے ایوان کیا سے چلنا ہے نہیں بلکل فارم ہے راستہ بھی ہے بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ہوگی بھی یہ ایکچلی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو مریم نواز کی زیادہ شہر حاصل ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نون فنکشنل ہو کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور انپورچنٹلی انہوں نے اس کو یوز کیا ہے پارٹی کو ان کو یہ محول بنانے کے لیے اور ہم نے تو آج بھی بات کی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے ان کو ریالائز کرنا چاہیے اور وہ تھوڑا اپنی پارٹی میں بھی اسرٹ کریں انپورچنٹلی لگی ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کوئی گرپ نہیں ہے ان کی پالیسیز وغیرہ چلتی نہیں ہے پارٹی کے اندر تو وہ اگر اسرٹ کریں اور اپنی پارٹی میں اس بات کے اوپر لے کے آئے کہ حکومت کی بات یا پرائم منسٹر صاحب کی خصوصت جو سپیچز ہوں گی ان کو وہ بغیر ہلڑ بازی کے بغیر کسی گالی گلوچ کے تمیز سے سنیں گے تو پھر ہم ان کی بھی گفتگور سنیں ایسا نہیں بات صاحب موجود ہے ایسا نہیں بات صاحب حکومت کا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ آپ ہلڑ بازی کریں اور تقاریر نہ کرنے دیں وزیراعظم کو یا وزیر خزانہ کو اور جواب میں حکومت ایوان چلنے کی کوشش کرے ہو کرے جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا ذمہ داری اگر آپ نے دکھانی ہے تو دکھائیں ہماری تقریر سنیں ہم آپ کی سن لیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ون سائیڈڈ معاملہ ہوگا دیکھیں شازے ون سائیڈڈ تو خطن معاملہ نہیں ہے یہ تو اپوزیشن ہے جو ان کے ساتھ بہت تاون کرتی ہے اگر آپ مفتا اسماعیل صاحب نے جو بجل پیش کیا تھا اس کی ریکارڈنگ دالیں تو محترمہ شیریخ مداری صاحبہ مفتا اسماعیل صاحب کے مائک کے اندر آ کے نعرے لگا رہی تھے اور جتنی ہلڑ بازی تابعہ نے آپوزیشن میں کی تھی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آپوزیشن لوگوں نے تو اپنی اپنی نشتوں سے اتجاج کیا تھا وہ ایک جمہوری انداز ہے اور جو خواتین پلائے کارڈ لے کے کھڑی تھیں وہ بھی اسیمبلی کے بلکل پیچھے کھڑی تھیں جہاں پر آکے ان کے میمبران نے ان کے ساتھ تشدد کیا اور بدتمیزی کی اور اب پچھلے دو دنوں سے جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے وہ وزیر آزم کے حکم پر ہو رہی ہے اور وزیر آزم نگرانی کر رہے ہیں آج ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو حکومت کے تھے میں نے ان سے جب افسوس کیا کہ یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کہ حکومتی بینچز اس طرح لیڈر آف آپوزیشن کی تقریر کے دوران ہلڑ بازی کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں یہ تو وزیر آزم کا حکم ہے آپ دیکھ نہیں رہے کہ بزراء کس طرح پیش پیش ہیں یعنی کہ وزیر خارجہ وزیر تعلیم اور یہ خود فواد چودری صاحب اور باقی بھی ان کے قابلہ کے لوگ یہ سب پیش پیش تھے کیونکہ عمران خان صاحب کہنے حکم تھا اور آج لگتا ہی ہوں ہے کہ ایک شخص کی انہا خود پرستی اور ایگو اس کے تحت پورا سسٹم یرگمال بنا ہوا ہے اور یہ بہت ہی قابل وزومت روئیہ ہے جس کا انہوں نے مزارہ کیا مگر ایسا نقبال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے جو آپ بجٹ سپیچ کی بات کر رہے ہیں ظاہر پاکستان میں ہسٹری ہے بجٹ سپیچز کی بھی مگر ان کا اعتراض یہ ہے اگر آپ وزیر آزم کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے کہ نہ وزیر آزم کو تقریر کرنے دیتے ہیں ان کی پہلی سپیچ سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ آج تک آپ لوگوں نے اپوزیشن نے محول ٹھیک نہیں ہونے دیا ہے تو عام طور پر جو حکومتیں ہوتی ہیں ٹرڈیشنلی جو کوشش کرتی ہیں کہ محول ٹھیک ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے آپ جو کریں گے بیسا ہی کریں گے تو پھر آپ لوگ بیٹھ جائیں کچھ قائدے تیہ کر لیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے دیکھئے ہم نے تو ہمیشہ ان کی باتیں بھی سنی ہیں مجھے خود یاد ہے کہ وزیر آزم صاحب نے ایک ایک گھنٹے کے باشن دی ہیں کہ بھارت کے اندر انتہا پسندی کیا ہے اور رس ایس پارٹی کی کیا بنیاد ہے اس کی تاریخ کیا ہے ہم نے تو پورے تاریخ کے لیکچر ان کے سنے ہوئے انسیملی کے اندر اچھلے سال جو بجٹ کے اندر ایس او پیس تھیں تب اتجاج بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد سب کی تقاریر بھی ہوئی تھی اس سال ایسی کیا بات ہے میرا خیال ہے کہ وزیر آزم صاحب کو کوئی شباز شریف صاحب سے مسئلہ ہے وہ ان سے کوئی فوبیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی موقع ملے کہ وہ ان کے بجٹ کی اصلیت لوگوں تک پہنچا سکتے وہ آپوزیشن کا نکتہ نظر بتا سکتے ہیں ابھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ مریم نواز صاحبہ کی اشیر بات سے لوگ ہیں تو کیا مریم نواز صاحبہ سے حکومت کے وزیر بھی لائن لیتے ہیں جو گلگ پڑا کر رہے تھے آج جو بہت انگامہ خیزی کر رہے تھے وہاں پہ جو ایوان نہیں چلنے دینا اچھا تھے تو یہ بے تکی باتیں ہیں تو ایس 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 تو اب کیا کریں سپیکر بھی بے بس نظر آ رہے ہیں ہاؤس نہیں چل رہا ہے اور عوام کو کوئی اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے تو آپ لوگ بیٹھ کے کوئی قوائد و ضوابط تیہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں ہے فواشری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر لیں ہمارے ساتھ کے وزیر آزم کی اور حباری تقریر سنی جائیں گی ہم آپ کی سنیں گے دیکھئے کئی دفعہ باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو آج جو کچھ ہوا ہے اس پہ حکومت نے سپیکر پیدا میں اعتماد کیا ہے سپیکر ان کو کہتے رہے خاموش ہوں وہ نہیں خاموش ہوئے آج انہوں نے اپنے سپیکر کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور سپیکر ناکام ہوئے ہیں اور اگر میں آج سپیکر کی جگہ ہوتا تو اس رویہ کے اوپر اتداجن مصطفی ہو جاتا اس کرسی پہ نہ بیٹھے رہتا جتنی صبح کی آج سپیکر کی ہوئی ہے اور قومی انسیملی کی ہوئی ہے اس کے بعد کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے سپیکر صاحب کا اس کرسی پر بیٹھنے کا جبکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان کی اتنی بے توفیری کیا ہے کہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کیا مجھے ساتھ میں بتا دیجئے کہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہے اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے کیونکہ دو دفعہ موقع دیئے گئے اور بقیدہ طور پر اپنا موقع سامنے رکھیں گے ایف آئی اے کے جی دیکھئے اس پہ جو بھی ان کے قانونی مائرین انہیں مشورہ دیں گے کریں گے لیکن میں دو چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے شگر مافیا پر ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی ریپورٹ آئی حکومت کے لوگ اس میں نام لیے گئے شاکت ترین صاحب کو جانگیر ترین صاحب کو اینارو دے دیا گیا ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کیا گیا خاص طور پر اور اس تبدیلی کے فوراں بعد شہباز شریف صاحب کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے اس کا لوگ کیا مطلب لیں گے کہ آپ نے ڈی جی ایف آئی اے کو ایک طرف جانگیر ترین کو اینارو دینے کے لیے تبدیل کیا اور دوسری طرف لیڈر آف اپوزیشن جس کو نیاب کے مقدمات میں تو زمانت مل گئی چونکہ وہاں پہ کوئی ثبوت پیش نہیں ہو سکا اب آپ ایف آئی اے کے ذریعے انتقامی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو عبام کے سامنے ہیں کہ کس طرح یہ قومی اداروں کو ایک ایک کر کے اپنے انتقام اور نفرت میں جھوک رہے ہیں اور ان اداروں کو تباہ کر رہے ہیں بہت شکریہ حسن اکبال صاحب آبار ساتھ موجود تھے ایف آئی اے کا ورجن کیا ہے انہوں نے اپنے نوٹس میں کیا لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں چار روز قبل ایف آئی اے نے عدالتوں میں بتا دیا تھا بیان دیا کہ شگر سکینڈل میں جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور آج ایف آئی اے لاہور نے شگر سکینڈل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بائیس جون کو طلب کر لیا ہے ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف بائیس جون کو پیشنا ہوئے تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نوٹس میں شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا آپ کو رمضان، الاریبیا شگر ملز اور دیگر جالی کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں بھیجے گئے اور نکالے گئے پچیس عرب روپے کا علم ہے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ایسا کیسے ہوا کہ ایک ملازم اورنگزیب نے آپ کو پچاس لاکھ روپے بھیجے اور وہ رمضان شگر ملز کے مرہوم چپڑاسی گلزار خان کی اکاؤنٹ میں آگئے نوٹس کے مطابق ایف آئیے کے پاس مصدی کا اطلاع ہے کہ سلیمان شہباز آپ کے نام پر پیسے لے کر آپ کی سرکاری گرین بلٹ پروف گاڑی میں شریف گروپ آف کمپنیز اور آپ کے باعتماد ملازمین کے اکاؤنٹس میں جمع کر آتے تھے یہ اطلاع بھی ہے کہ چھوٹے ملازمین کے اکاؤنٹس سے لی گئی رکوم، ہنڈی اور حوالے کے ذریعے باہر بھیجی گئیں اور آپ کے خاندان کے استعمال میں آئیں نوٹس میں شہباز شریف سے بیرون ملک اساسوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اور شہباز شریف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو دو دفعہ سوال نامہ بھیجوا دیا گیا مگر آپ نے جوابی نہیں دیا جنوری دو آزاری کس میں آپ کو دوبارہ یاد دھیانی کرائی گئی آپ نے کہا کہ اتا تارڑ آپ کے جوابات جمع کرائیں گے مگر جواب جمع نہیں کرائے گئے نوٹس کے مطابق اگر شہباز شریف بائی جون ان کو پیش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے پیش نہ ہونے پر یہ سمجھا جائے گا کہ شہباز شریف کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے اور انویسٹیگیشن ٹیم گرفتاری سمیت تمام قانون اقدامات اٹھا سکتی ہے دوسری جانب 11 جون کو بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے جہانگیر ترین کے کیسز میں اہم پیش رفت ہوئی تھی ایف آئی اے نے تین الگ الگ کیسز میں عدالتوں کو آگاہ کیا کہ اس مرحلے پر جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر جہانگیر ترین اور علی ترین نے تینوں مقدمات میں زمانت کی درخواستیں واپس لے دی تھی 11 جون کو منی لانڈرنگ اور کارپریٹ فراڈ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین لاہور کے ایڈیشن سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے جہاں ان کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی اور ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم بنیادی حقوق پر یقین رکھتے ہیں ابھی ریکارڈ کا جائزہ لے رہے ہیں جہانگیر ترین اور علی ترین کی اس کیس میں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کاروائی کرنا ہوگی تو متعلق کر دیں گے اس کے بعد جہانگیر ترین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ درخواست زمانت واپس لے رہے ہیں عدالت نے تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کر لیا اور دونوں کیسز میں درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی دوسری چانیر بینکنگ مالیاتی سکینڈل میں بھی ایف آئیے نے گرفتاری نا کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد جہانگیر ترین اور علی ترین نے تیسرے مقدمے میں بھی درخواست زمانت واپس لے لی اور عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی عدالتوں میں پیشی کے بعد جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے مقدمے اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں دس مہینے کی طویل تفتیش کے بعد میرے کم از کم سو میرے یا میرے کمپنی کے لوگوں کے چکر لگے ہیں ایف آئیے میں لاکھوں ڈاکیمنٹ ہم نے دی ہیں ثبوت اور آخر مجھے بڑی خوش یہ ہے کہ آج ایف آئیے نے خود کوٹ میں ایڈمیٹ کی ہے کہ ہمیں گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں قانون کو ہمیشہ تھی فیز کی ہے اور میں فیز کرتا رہوں گا بعد میں تحریک انصاف کے ایمینے راجہ ریاض سے جہانگیر ترین کو اینار او دینے سے مطالق سوال ہوا تو اس کا رنو نے یہ جواب دیا آج عدالت کی جانب سے جہانگیر ترین کو ریلیف ملے تو کیا آپ زیراعظم عمران خان بلیک میل ہو گئے ہیں جہانگیر ترین کی کریپشن کے باوجود کوئی جہانگیر ترین نے کریپشن نہیں کیا ہے جہانگیر ترین ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ ہم ترین کی انصاف میں ہیں پی ٹی آئی کے چیئر مین عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور ہم نے پہلے دن سے ایک ہی چیز کی تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں آج انصاف ملا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر انصاف کو آپ اینار او کہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اس بارے میں کچھ لکھا جا جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین کو کوئی اینار او نہیں دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے مگر اوپوزیشن اینار او کا الزام لگا رہی ہے اور ایف آئی اے نے شگر اسکینڈل میں ہی نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے اور ادم پیشی کی صورت میں گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا ہے نون لیگ نے ابھی تک واضح نہیں کیا ہے کہ شہباز شریف 22 جون کو پیش ہوں گے یا نہیں پروگرام ایک بری شامل کرتے ہیں وزیر خزانہ شوقت ترین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انڈسٹری اب بجٹ کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تاکہ حراسہ نہیں کیا جائے گا مگر کچھ اختیارات ایسے دے دیے گئے ایف بی آر کو جس سے انڈسٹری حراسہ ہوگی کیا انڈسٹری درست کہہ رہی ہے اور کیا شوقت ترین انڈسٹری کی بات مانیں گے بات کریں گے شوقت ترین سیکھ برک کے بعد بجٹ پیش کیے جانے کے بعد اس پر بزنس کمیونٹی کے خدشات سامنے آ رہے ہیں حکومت نے بجٹ میں ٹیکس وضولی کے نظام میں اصلاحات کا اعلان کیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایف بی آر سے بلیک میلنگ اور ہریسمنٹ کا خاتمہ کیا جائے گا حکومت نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایسی ترامیم کی ہیں جن سے ٹیکس وضولی کے نظام میں آسانی آئے گی وزیر خزانہ شوقت ترین نے اپنی بجٹ تقریر میں ایف بی آر کو آرڈٹ کے لیے صرف ایک آٹومیٹڈ رسک بیسٹ سیلیکشن پروسیجر کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اور ای آرڈٹ سسٹم کے تحت آرڈٹ کے لیے باہر سے آرڈٹر کا انتخاب کیا جائے گا یعنی ایف بی آر کے عملے کی طرف سے ہریسمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا سب آرڈومیٹک ہوگا بزنس کمیونٹی نے سیلف اسیسمنٹ سکیم کی بحالی کا خیر مقدم کیا اور یہ کہا کہ اس سے آرڈٹ کے نام پر بلیک میلنگ کا خاتمہ ہوگا مگر معاملہ یہ ہے کہ حکومتی فیصلے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا مگر بزنس کمیونٹی کو شکایت ہے کہ ایف بی آر نے دھڑا دھڑ نوٹسز بھیجنا شروع کر دی ہیں اور اب تک ہزاروں نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی میں بیچے نہیں ہیں اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی فائننس بل میں شامل کیے گئے سیکشن دو سو تین اے پر بھی اعتراض اتھا رہی ہے اس شک کے تحت ان لینڈ ریونیو کا آفیسر جس کا عہدہ اسسسٹنٹ کمیشنر سے کم نہ ہو اس افسر کو ثبوتوں کی بنیاد پر اگر یہ لگے کہ کسی بھی شخص نے آمدنی چھپانے کا جرم سرزد کیا ہے یا کوئی بھی ایسا جرم جو اس آرڈینس کے تحت کاروائی کے قابل ہے تو وہ افسر اس شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اس سیکشن کی شمولیت پر بزنس کمیونٹی سخت احتجاج کر رہی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری نے بجٹ میں سیکشن دو سو تین اے کی شمولیت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سیکشن سے بزنس کمیونٹی کی ہرائسمنٹ کا نیا دروازہ کھن جائے گا اور اس حوالے سے انکم ٹیکس آرڈینس کا سیکشن ایک سو بانوے اے موجود ہے اس کی موجودگی میں سیکشن دو سو تین اے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے حکومت سے درخواست کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اس شک کو واپس لے اور بجٹ کی حتمی دستاویزات سے اسے نکالا جائے ایف پی سی سی آئی نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو فوری طور پر حل کرے اس کے علاوہ بجٹ کے بعد آٹھا چینی وجلی تیل اور ڈیری پروڈکس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اس سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ وزیر خزانہ شوکترین صاحب موجود ہیں شوکترین صاحب بہت شکریہ ہمیں شمج وائن کرنے کے لئے بہت اہم معاملات ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے مگر سب سے پہلے بزنس کمیونٹی یہ شک دو سو تین اے پر اعتراض اٹھا رہی ہے کہ آپ حرائشمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے حرائشمنٹ کا دروازہ کھل جائے گا اور یہ جو گرفتاری کا اختیار ہے یہ بہت ہی ایک ڈریکونین اختیار ہے شاہزب بھائی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک غلط امپریشن ہے پہلی بات تو میں سمجھا دوں کہ یہ میں نے تو حرائشمنٹ ختم کرنے کے لئے بات کی ہے تو سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد جو آرڈٹ ہوگا وہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا تو ایف بی آر والے جو ہیں وہ تو آرڈٹ بھی نہیں کر سکیں گے یہ جو گرفتاری کا جو بات ہے یہ بلکل مس پلیسٹ ہے رولز اپ بزنس جب آئیں گے تو اس میں واضح ہوگا کہ ایف بی آر تو اس پہ کچھ بھی نہیں کرے گا اگر ان کو کسی پہ شک ہے تو وہ آرڈٹ جو تھرڈ پارٹی آرڈٹ والوں کو کہیں گے کہ یہ دیکھ لیجئے اس میں کوئی ناملی ہے اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ جو ہے وہ سیدھا میرے لیول پہ آئے گا کیونکہ میں نے مجھے جو بھی گرفتاری اگر ہوئی تو وہ مجھے میں نے میرے لیول پہ سائن آف ہوگا اس کا مطلب ہے نیچے کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا میں بلکہ یہ ہے کہ چیرمین اپی آر وہ ہمارے سی پی ایم ہیں ڈاکٹر وکار اور مائسل ہم تینوں اس کو اسیس کریں گے بڑ میرا سائن آف ضروری ہوگا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبٹری طریقے سے کوئی کسی کو حرس نہیں کرے گا اور دوسری چیز ہے کہ یہ تو کری نہیں سکیں گے تو تھرڈ پارٹی آرڈٹ والے جو ہیں اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ ویل فل نون فائلر ہے اور وہ پیسے نہیں دے رہا اور وہ اس میں ریکمنٹ کریں گے تو اٹ مائی لیول آئی ویل جس سی اس اس کے کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو اس لیے بزنس کمیلٹی کو چاہیے کہ یہ شک و شباد جو ہیں یہ دور ہو جانے چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ ایف بی آر بالکل ہمارے جو اپنا جو ٹیکس پہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہو الیکٹرانک ہو اور یہ اس قسم کا فیزیکل تو تعلق ہونا ہی چاہیے صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے تائیں کتنے لوگوں کو آتھرائز کر سکیں گے دوسرا مسئلہ ہے کہ قوانین بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ادارے اور اختیارات شخصیات کی نیت اور ارادوں سے آزاد ہو جائے اب آج آپ ہیں کل کوئی اور ہو سکتا ہے سکومت میں پہلے الزام لگتا ہے کہ جی بزنس کمیونٹی ہرائس ہوتی ہے نیپ کرتا ہے پھر وہاں سے جان چھوٹی تو بیروکریسی ہوتی ہے تو یہ گرفتاری کا اختیار دینا ہی کیوں ہے یہ گرفتاری کا اختیار آپ چلے گا ہے اس کے بعد اس کو اگر مسئلہ کر لیے گیا اس لیے دینا ہے کیونکہ ادر وائز لوگ ٹیکشی نہیں دیتے ڈر تو ہونا چاہیے شازے صاحب کس ملک میں یہ نہیں ہے بڑے بڑے ملکوں میں وہاں لوینا ہمزلے وہ قید ہو گئی ان کا وائز پریزنٹ قید ہو گیا ساری دنیا میں یہ چلتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت میں نے یہ سب کو سہل کر دیا کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی آپ کو ایف بی آر جانے نہیں پڑے گا آپ کا جو ہے سیلف اسیسمنٹ جو ہے اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ آرڈر ہو جائے گا آپ کا اسیسمنٹ آرڈر ہو جائے گا اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا اتنی سہولتیں دے کے تو پھر اس کے بعد اگر ہم یہ سخت وہ چیز نہ رکھیں تو پھر تو سارے مادر پر در آزاد ہو جائیں گے جہاں تک آپ کی مادر ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا رہا ہے جیسے جب یہ سختی کی بات ہوتی ہے تو سارے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی نکال دیں وہ بھی نکال دیں کیا پھر ٹیکس کیوں نہیں دیتے کوئی لوگ پر یوں میٹو سے کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں لیکن میں نے سنتے جائیں میں نے اس لیے کہا ہے آپ کو کہ یہ جو ابھی انوملی آئی ہے کہ یہ اسسٹن کلیکٹر ٹائپ جو وہ کر سکیں گے وہ ہم اس کو ریموو کر دیں گے it will only be authorized at the level of the finance minister so that means people should have whether I am the finance minister or anybody else اس لیول پہ objectivity ہوتی ہے اس لیول پہ vengeance نہیں ہوتا اور نہ ہی harassment ہوتی ہے اور شاکتری صاحب جب ایک third party audit اگر ایک automatic system کے تحت کسی شخص کا نام آتا ہے audit کے لیے third party audit ہوتا ہے اور اگر اس سے tax liability create ہوتی ہے تو ایک procedure ہے اس میں بندہ tribunal میں اپیل کر لے اس کے بعد high court supreme court کے فورمز موجود ہیں اور tax pay کرے برنہ سزا بکتے یہ FBR کو کیوں اختیار دینا ہے گرفتاری کا چاہے وہ آپ کے لیول پر یہ approval ہو کیونکہ tax liability اگر create کر دی ہے third party نے تو اس کے بعد یا تو tax دے یا اپیل کرے اپیل میں نہیں دیتا تو یا پھر مطلب اس وقت cases پھسے ہوئے کتنے پھسے ہوئے ہزاروں کے لیے آس سے لاکھوں کے لیے آس سے پھسے ہوئے وہ اس لیے پھسے ہوئے کہ یہ ہمارا judicial system میں بیچاروں کے capacity نہیں ہے تو time لگتا ہے اس میں تو یہ دنیا کے بیچ میں بھی ایسے ہی ہے جو tax authorities کے IRS لوگ کیوں ڈرتے ہیں باقی tax authorities سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں ہم انوکھا ملک ہیں یار ایک تو لوگ tax نہیں دیتے اور دوسرا وہ کہتے ہیں لاؤ جی دو دو اور وہ بھی چوپڑی ہیں مطلب وہ بھی مطلب جو مرگن روٹی چاہیے تو ایسے نہیں چلے گا we will have to put our foot down جب میں اتنی سہولت دے رہا ہوں کہ self assessment ہوگی اس کے بعد third party audit ہوگا اس کے بعد اگر willful اگر tax pair ہے تو اس کے against ہم action لے گے پڑنام ہو جائیں گی گرفتار ہوگئے تو فی آر کو تو یار میں نے معنی سے کر دیا نا یار ادھر تو انہیں جانا ہی نہیں ہے third party audit ہے third party والا میرے صاحب آت کرے گا مطلب ہمارے level پہ بات کرے گا سیدھی سیدھی بات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں harress کروں گا یا میرے level پہ harressment ہوگی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی نا تو اس لیے اس کو میرے خیال میں اب اس کو اس کو یہ اگر اس میں سے بزنس community سمجھتی ہے کہ ان اقدامات کے بعد بھی unfairness ہے تو پھر تو جاتی ہے کیونکہ ابھی تک تو بہت ہی ان کے ساتھ harassment ہوتی تھی ہر وقت سارے کے سارے ان کے tax audit کھول دیتے تھے سارا کچھ کر دیتے تھے وہ سارا کوئی نکال دیا تو ابھی بھی اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر willful tax deforter ہے اس کو بھی میں نے ای بی آر کے حوالے نہیں کیا میں نے کہا third party اس کو دیکھے گی اور پھر وہ مجھے بتائی گی اور یہ دو تین بندے جو ہم بیٹھے ہوں ہیں اس کی committee کو بتائی گی کہ یہ willful deforter ہے اور اس کے بیج میں ہم assess کریں گے کہ واقعی کتنا بڑا willful deforter ہے اور اگر ہے بڑا تو اس پر پر ایکشن لیں گے اور آپ کا پھر یہ جو ایف پی سی سی آئی کی طرف سے آیا اس کے علاوہ بزنس کمیلٹی کی طرف سے اتراز ہے آپ کو یہی پیغام ہے کہ یہ قانون اپنی جگہ پر رہے گا اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی اور آپ نے اس کو دیکھ لیا یہ ٹھیک قانون جناب میں نے قانون کو ٹھیک کر رہا ہوں یہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ جو ابھی اس وقت اس صورت میں جو انہوں نے ڈالا ہے اس کو ہم چینج کریں گے آپ نے اس میں ایف بی آر کی ڈسکریشن تو بالکل نکال دیں گے یہ میں کہہ میں نے کہا ہے کہ تو ایف پی سی سی آئی شوڑ ریسٹ شورٹ جو میری ان سے فیس ٹو فیس باتیں بھی ہوئی ہیں میں نے پہلے ان کو کہا ہے میں کہے ویل فل جو آپ کا ٹیکش ڈیفورٹر ہوگا اس پر ایکشن ہم لیں گے اور ان کو اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھا ان کو صرف پرابلم ہے کہ ایف بی آر کے ہاتھوں میں ہمیں ہاتھ مجھوڑیں وہ ہم نہیں چھوڑ رہے بساہ مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ آج جو ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کیونکہ قیمتیں بڑھ گئیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایل آپ لوگوں نے نہیں بڑھایا ہے پیٹرول دو روپے تیرہ پیسے کا اضافہ آئی سپی ڈیزل میک روپے اناسی پیسے کا اضافہ تو یہ چھ سو دس روپے عرب روپے کا پی ڈی ایل آپ اگزیکٹلی کیسے جمع کر پائیں گے جس کی آئی ایم ایف کے کمیٹمنٹ کے تحت کہہ دیا ہے کہ بیس سے پچیس روپے تو پی ڈی ایل کی میں اضافہ آپ کو کرنا پڑتا ہو جو اس وقت نہیں نظر آرہ قیمتوں میں آپ اگلے تین سو ساٹھ دنوں کی باتیں کرتے ہیں let the 360 days come you will see کہ یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا پچاس سو بلین کم کم ہو جائے گا تو ہمارے پاس اور جگہ پیسے پڑھیں گے تو ہم نکال دیں گے تو اب یہ جنہوں یہاں سے بیٹھ کے تین سو ساٹھ دن کے اوپر ہم پروجیکشن بھانا شروع ہو جاتے ہیں اورے بھائیس پانچ پانچ سو بیس یا پانچ سو پچاس سو یہ دفعہ ہوئے تو یہ پروجیکشن اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں جب نیچے جائیں گی تو اس وقت ہم پی ڈی ایل گٹھ کرنا شروع کر دیں گے اب جب اوپر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کو اس پر بوجھنا پڑے اور دوسرا میں نے پہلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری سعودی ریبیا کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے جسے ہمیں ایفرڈ ہوگا مگر مارکٹ ریٹ پر ہوگا تو اس کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے سبسیڈائز بھی ہوگا یہ تو بہرہ ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو مدرہ ہو جائے نا ڈیل تو آپ پتہ چل جائے گا بسیم میں کیونکہ آپ پہ ظاہرے بہت ٹائٹ نمبرز رکھے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے چار سو رب روپے پچھلے سال رکھا تھا ٹارگٹ شروع کے چھ مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر جا رہے تھے مگر آخر میں جیسے ہی پی ڈیل کو پانچ چھ روپے پہ لے کے گئے ہیں تو اس سال ساڑھے چار سو رب بھی نہیں ہو پائے گا آپ نے ڈاکیومنٹو ضرور لکھ دیا پر ساڑھے چار سو رب بھی نہیں ہوگا چالیس پچاس رب کا شارٹ فال ہی ہوگا جب یہ مہینہ پورا ہوگا سال کے لیے تو چھ سو رب روپے بہت ہائی ٹارگٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بھی اتنی رہے جتنی ہے اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو اور پھر آپ چھ سو دس ارب روپے شاید کلیٹ کر پائیں گے اگر تیس سو روپے رکھتے ہیں پی ڈیل شازے آٹھ ہزار پانچ سو ارب کا بجٹ ہے آپ آ کے کھڑے ہو گیا پی ڈیل کے ایک سوڑ ڈیل سو کے اوپر یہ پوچھو کہ اس وقت چار ملین ہاؤس ہولڈ کو ہم گھر دے رہے ہیں ہم انٹریس پری اگری کلچر لون دے رہے ہیں ہم ان کو کاروار کے لیے پانچ لاکھ روپے کے لون دے رہے ہیں ہم صحت کارٹ دے رہے ہیں ہم اس کے لیے ڈیبلیمنٹ دے رہے ہیں یہ بڑے نیوز ہے اس بجٹ کے یہ ایک ڈیل سو بلین پی ڈیل پلس مائنس یہ مکی ماوس ہے تو آپ وہ میرے سے پوچھیں شکتی صاحب میں اس لیے کر رہا ہوں میں شکتی صاحب اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ آپ کا ظاہر ہے پہلا بجٹ ہے بڑی اس حکومت کی ایک ہسٹری ہے پہلے سال میں جو ٹیکس کا ٹارگٹ دیا وہ نہیں پورا کیا دوسرے سال میں کرونا تھا مگر ریوائز ٹارگٹ نہیں پورا کیا تیسرے سال میں بھی ریوائز ٹارگٹ سے شاہر تھوڑا شارٹ فال ہو دیفیسٹ پہلے سال میں اپنا بجٹ آ کے انانانس کیا بھر نو فیصد کا ہسٹوریک بجٹ دیفیسٹ تھا دوسرے سال میں آٹھ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ڈیفیسٹ ہائے ہونے کا اور ٹیکس ریوینیو پورے نہ کرنے کی ایک ہسٹری ہے تو یہ تھرڈ یئر میں تو نہیں ریپیٹ ہوگی اس لیے میں آپ سے پوچھا کیونکہ سوار امروپہ وہ ہوگی شہازے بھائی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں بٹ میرا جو پہلا بجٹ ہے میں لیکن پہلی دفعہ تو نہیں حکومت میں آیا اور پہلی دفعہ تو میں نے اس قسم کا کام نہیں کیا میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو پانچ ہزار آٹھ سو ہے نا اس میں بھی ہمارے پاس گنجائش ہے میں نے ایک چینل پہ کل بتا دیا تھا کہ اس وقت تقریباً پانچ سو بلین کا گیپ ہے اگر آپ جو سنتالی سو بھی کریں اور وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے اس پہ اگر تیرہ پرسنٹ لگائیں تو اترہ پن سو کچھ بنتا ہے تو پانچ سو آٹھ بلین کا فرق ہے اس میں دو سو ساٹھ جو ہے وہ تو پولیسی میز ہیں اور باقی دو سو ساٹھ بنتا ہے ہمارے پاس چالیس بنتا ہے جو بیسیکلی ہم نے انفورسمنٹ کی ثرو کرنا ہے اور ہم اس سے کہیں زیادہ اکٹھا اس لیے کریں گے کہ ایک سو ساٹھ تو ہم نے اس سال کر دیا ہے انفورسمنٹ اگلے سال میں اس میں جو برادنگ مقمو لے کے آئیں گے جس کی سیون پوائنٹ ٹو میلین لوگوں کی ہمارے پاس اس وقت پروفائل ہے جو ہم نے جمع کر لیا ہے تو اگر ہم اس میں سے میلین بھی اگر کریں تو اس میں سے پچھتر بلین تو ادھر سے آتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم پی او ایسز ہیں دس ہزار ہم نے کی ہیں صرف اور وہ ہم اسی ہزار سے لاکھ کریں اس میں سے پچاس ہارٹھ آئے گا تو بھو ٹائم سینگ ہے کہ اس میں سے ہمیں نکلیں گے پیسے اور اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس ٹریک اینڈ ٹریس ابھی شروع کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پسا ہوا تھا اس میں لیگل میں کورٹ میں جو کہ اس اگلے منڈے ٹوزڈے میں ہمیں اجازت مل جائے گی انشاءاللہ تو ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا بڑا بجٹ ہے کہ آپ ایک سو پچاس ادھر ایک سو ادھر پلاس مانس ہوتے رہیں گے لیکن آئی ایم کمیٹڈ کہ we must meet our budget revenues اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو خسارہ سکس پائنٹ تری پرسنٹ آپ نے رکھا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے تین بجٹ کا خسارہ ٹارگٹ سے اوپر ہی رہا ہمیں رہتا نظر آیا یہ سکس پائنٹ تری پرسنٹ میٹ ہو جائے گا یا ہم تبارہ ایک اور سیون پرسنٹ پلس کا فسکل دیفیسٹ دیکھ رہے ہوں کیونکہ ڈومیسٹک ڈیٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے کچھ دس ایک ہزار ارب روپے کا پچھلے تین سالوں میں نہیں انشاءاللہ میٹ کریں گے دوسری تیس ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ٹیکس ڈیٹ میں تو شاید کچھ اضافہ ہوا ہوگا لیکن ٹیکس ڈیٹی پی جو ریشو ہے وہ ڈھائی سے تین پرسنٹ نیچے ہوئی ہے سال میں اگر ایٹی نائن پرسنٹ کچھ تھی اور ابھی ایٹی سکھ پرسنٹ کچھ ہے تو ہم we are going on the مطلب on the mend نیچے جا رہی ہے ہماری ٹیکس ڈیٹی پی اپنا ڈیٹی پی اور اس صفحہ یہ میں بتا دوں کہ دورن کووڈ ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں ٹین پرسنٹ ان کی جو ہے جو اپنا ڈیٹ بڑھا ہے پوری دنیا کا اور ہمارا تو ڈیٹ سے دو پرسنٹ بڑھا ہے صرف بہت شکریہ شکریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہتر کارکردگی ہوگی اور انہیں نظر آرہا ہے کہ ٹیکس ریوینیو بھی قریب قریب اکھٹا ہو جائے گا خسارہ بھی ٹاگٹ کے مطابق ہوگا آج کروہ میں اتنا ہی رہا دیجئے اللہ حافظ